مِعُلْمِ رِمَا بَاطُهُ قُرْبَانِ مُحَمَّد مِعُلْمِ رِمَا بَاطُهُ قُرْبَانِ مُحَمَّد قربان محمد اللہم صلی علی سیدینہ محمدین نبیل امی وعلى آله وصحبه وسلم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یادی اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شريک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدًا ورسوله صلی اللہ تعالی ورسوله علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا تذکرہ چلا کہ آپ نے سالن کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال فرمائی ہیں یہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے یہ سفینہ ان کا لقب ہے سفر میں بہت زیادہ سامان اٹھا لیا کرتے تھے تو ان کا نام سفینہ رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے اب یہ حبارہ یہ کیا ہے یہ ایک پرندہ ہے جس کے متعلق لکھا ہے لغات میں کہ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے پیر بھی لمبے اور چونچ بھی لمبی ہوتی ہے خاکی یعنی مٹیار رنگ کا ہوتا ہے تو اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء نے مختلف باتیں کہیں ہیں کوئی کہتا ہے تغدری کوئی بٹیر بتلاتا ہے کوئی سرخاب کہتا ہے کوئی چکا چکو ہی کہتا ہے ویسے محیط آزم کے اندر لکھا ہے کہ یہ ترکی میں اس کو تغدری اور ہندی میں چرز کہتے ہیں بہرحال حضرت شیخ رمط اللہ علیہ فرماتے ہیں کے تغدری ہی مراد ہے یہ ویا لمبے پاؤں والا لمبی گردن اور لمبی چونچ والا خاکی رنگ کا یہ پرندہ ہوتا ہے حدثنا علی بن حجر قالا خبرنا اسماعیل بن ابراہیم عنیوب عن القاسم التمیمی انزاد من الجرمی قالا کننا اندہ بی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقدم طعامہم وقدم فی طعامہی لحمد اجاز وفی القوم رجل من بنیتہ اللہ احمر کاننہو مولا قالا فلم یدنو فقالا لہو ابو موسیٰ ادنو فانی رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل من ہو قالا انی رائیتو یاکو رشین فقدرتو فانفتو اللہ تعامہو ابدا یہ آگے بھی یہ روایت آ چکی ہے حضرت زہدہ میں جرمی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اسی دوران ان کا کھانا لایا گیا اور اس کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا سب لوگوں کو حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریک کیا بیادا شریک ہو جاؤ کھانے میں تو کہا مجمع میں یہ منو تحمللہ قبیلے کا نام ہے اس کا ایک آدمی تھا سر خرم کا گویا وہ آزاد کردہ غلام ہے حدیث کی شرع کرنے والے علماء نے لکھا کہ یہ خود یہ زہدہ میں جرمی جو اس روایت کے راوی ہیں وہ خود ہی تھے کہا وہ کھانے میں آگے نہیں بڑے سب قریب نہیں ہوئے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا قریب ہو جاؤں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرگی کا گوشت نوش فرماتے ہوئے دیکھا ہے بارہ یہاں تو مرگی کے گوشت کو بطور سالن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال فرمانا ثابت ہو رہا ہے اس لئے لائے اس آدمی نے کہا کہ میں نے مرگی کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا تو قسم کھالی تھی کہ کبھی کھاؤں گا نہیں حضرت ابو موسیٰ شریع دل اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھایا ہے کہ جب حدود سلاسل نے اس کو نوش فرمایا ہے تو پھر تم کیوں بچتے ہو اپنی قسم توڑو کھاؤ اور اس کا کفارہ ادا کرو حضرت سلام محمود بن غیلانا قال اکبرنا ابو احمد الزبیری وابو نوائی من قال اکبرنا صفیانون عبداللہ ابن عیسیٰ ان رجول من اہل الشام یقال له عطاون ان ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قل الزیت ودہنو بھی فیندہو من شجرت مبارکت یا حضرت ابو عسید ساہیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤو بھی اور اس کے ذریعے سے بدن پر بھی مالش کرو اس لئے کہ یہ بابرکت درخت تر سے نکلا ہے قرآن پاک میں من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت قرآن میں زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت درخت بتلایا اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ ہے اب بابرکت کیوں اس کو کہا گیا قرآن میں تو اس کی وجوہات حضرات مفسرین نے مختلف لکھی ہیں ایک وجہ یہ بھی کہ عام توپہ یہ درخت ملک شام میں پیدا ہوتا ہے اور یہ شام جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے اور انبیاء کی سرزمین ہونے کی وجہ سے وہ بابرکت ہے اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں چنانچہ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ ستر یعنی ستیر بیماریوں کی شفاہ ہے اس میں زیتون کے تیل کے اندر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ زیتون کے درخت تک یہ ہر چیز کام میں آتی ہے اس کا تیل کھانے میں جلانے میں چراک کے اندر اور اسی طریقے سے جسم پر لگانے میں اور اس کا پھل وہ بھی کھانے کے کام میں آتا ہے یہ زیتون کے درخت تک ہی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے چالیس سال کے بعد تو وہ پھل لاتا ہے اور ایک ہزار اور اس سے بھی زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت تکی بہرحال اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اوپر کی روایت حضرت ابو عسید سعیدی رضی اللہ تعالی کی تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہوتی ہے اس میں بھی وہی مضموع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور اس کو جسم کے اوپر بھی مالش کرو یہ بابر کا درخت سن کلا ہے اللہ ابو عیسی کان عبد رزاق یسترب فی عدیس فرم ما اصند ورم ما ارسل اب یہاں یہ روایت حضرت عمر کی حضور سلاسل کی طرف منصوب کر کے ذکر کی گئی ہے لیکن کبھی کبھار اس کے راوی خود عدرت عمر کی طرف اس کو منصوب کر کے بھی بیان کرتے تھے یہ بھی اسی حدیث کی ایک سرہ دنوں نے بیان کی جس میں حضرت عمر کو چھوڑ دیا گیا مرسل کر دیا اس روایت کو حضرت محمد بشار محمد بن جعفر وعبد الرحمان بن مہدی محمد وعبد الرحمان وعبد الرحمان وعبد الرحمان رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجبه الدباؤ فوطی بتعام او دوئی له فجعلت واتطبعوه واداؤوه بین یدیه لما عالم انه يحبه یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کو قدو بہت پسند تھی دودھی جس کو کہتے ہیں قدو لوکی جو ہے اردو والے بولتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہے لمبی بھی ہوتی ہے اور گول بھی ہوتی ہے یہ مدینہ والے عام طور پر دبا اس کو گول قدو کو کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ لوکی یا قدو بہت پسند تھی چنانچہ فَوْتِيَ بِتْعَامِن اَوْ دُوِيَ لَهُ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے پاس کھانا لائیا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وآلہ اور وہاں پر یہ قدو لائی گئی فجال تو اتتب بہو تازہ تعالیس فرماتے ہیں کہ میں برطن کے اندر شوربے میں سے قدو کے ٹکڑے تلاش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ اس لئے کہ مجھے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں چونکہ شوربے والے سالن میں ان حضرات کی ہاں شوربہ زیادہ بنانے کا معمول تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 تعقید بھی فرمائی ہے حضرت ابو ذر رفاری رضی اللہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ مجھ سے تعقید فرمائی کہ ابو ذر جب شوربے والا سالن پکاؤ تو پانی زیادہ ڈالو تاکہ زیادہ سالن ہوگا تو اپنے پہنوسیوں کی خیر خبر لے سکوگے یعنی ان تک وہ سالن پہنچا سکوگی بھلے پانی زیادہ لالنے اور شوربہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی لذت میں کمی آ جائے گی لیکن اپنی لذت کی کمی کو گوارہ کر لو اور پہوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا احتمام کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اس کی تعقید فرمائی اب یہاں دوسری طرف ہے تو لینے والا اس کو ادھر سے بھی لے سکتا ہے جیسے بوٹی ہے یا یہ البتہ اتنا خیال رہے کہ کھانے والے ساتھیوں کو اس کی اس طرز عمل سے کچھ ناگواری نہیں ہونی چاہیے مناسب نہیں اور جو ہے ویسے ایسی مشترک چیز کے اندر طریقہ یہ بتلایا گیا حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت علی کا جملہ نقل کرتے تھے حضرت مفتی تقیی صاحب دعوت برکا تو بعضوں کے عادت ہوتی ہے کئی لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسا مثلا بڑے پیالے میں احسان لائے گیا پلیٹ میں جس کی ہاتھ میں پہلا چمچائے وہ ساری بوٹیوں کی جو مقدار ہے وہ بھی دیکھ لو اور سوچ لو کہ اگر یہ بوٹیاں سب میں برابر تقسیم کی جائیں تو میرے حصے میں کتنی آ سکتی ہے بس اتنی لو اس سے زیادہ لینا یہ انصاف اور امانت کے تقاضے کے خلاف ہے یہ تقیقہ گویا بتلایا گیا ہے تو بہرحال یہ حضرت انص کہتے ہیں کہ قدو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری مرغوب تھی اور قدو کے اندر بڑے فوائد بتلایا ہیں اقل کو تیز کرتی ہے نماغ کو قوت پہنچاتی ہے اور حضرت یونس صلی اللہ نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کو جب مچھلی سے نگل لیا تھا اور نکلے مچھلی کے پیٹ سے پورا جسم اس سے متاثر تھا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساہیہ ڈالنے کے لئے اسی قدو کے درخت کو پیدا فرمایا تھا اسی کے ساہیے سے گیا ان کے جسم میں وہ پھر دوبارہ جو حصلی یہ تھی آئی یہ حضرت جابیر ابن تاریخ یہ ایک حضرت جابیر ابن عبداللہ عام تو پر حضرت جابیر سے وہی مشہور ہے یہ دوسرے ہیں انہی کے ہم نام جن کے والد کا نام تاریخ ہے آگے امام بخات دن میں ہی فرماتے ہیں یہ بھی صحابی ہیں ان سے یہی ایک حدیث بیا قطب حدیث کے اندر منقل ہے بہرحال یہ حضرت جابیر میں تاریخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں دیکھا کہ وہاں قدو کاٹی جا رہی تھی اس کے ٹکڑے کی جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کیا تو جواب میں نبی کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کھانے کو زیادہ بنانے کے لیے قدو کہ ہم اس کے دریئے سے اپنے کھانے کو بڑھائیں گے اضافہ کریں گے دسنا کتبت من سعید ان مالک ابن انس ان اسحاق ابن عبداللہ ابن نبی طلح انہو سمیر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو انہو انہو یقولو انہ خیاتا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطاہ من سنعاہو قال انس فلعبتم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کپڑے سینے کا جس کا پیشہ تھا بعد روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہی تھا اس کا پیشہ کپڑے سینے کا تھا درزی کا تھا علم اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں اور ان کو بخاری شریف کی روایت میں اس کی تثری موجود ہے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اس نے حضور کو بلایا کھانے کے لئے جو اس نے آپ کے لئے پکایا تھا حضرت انس کہتے ہیں فضا اب تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا اب یاد ہے کہ حضرت انس کو بھی مستقل دعوت دی گئی ہوگی یا یہ ہے کہ چونکہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے تو عام طور پر جب بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو ساتھ میں خدام کو بھی گویا بلایا جاتا ہے کہ ان کو بھی لے آنا ساتھ میں یا تو وہ مستقل دعوت دی گئی ہو یا خادمیت کے مد میں گئے ہو بہرحال جو بھی وجہ ہو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے جا سکتے ہیں اگر دائی کو گھرانی نہ ہو تو تو بہرحال کمیں بھی گیا فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خُبْزَمْ بِنْ شَعِرِنْ تو اس درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوکی روٹی اور وَمَرَقَنْ شُورْبَا فِيَهِ دُبَّاُنْ وَقَدِيدُنْ اس شوربے میں قدُّو تھی اور قدید قدید کہتے ہیں گوشتکیں ٹکڑھیں کات کر کے نمک یہ کر کے اس کو سکھا لیا جائے سکھا گوشت قیمہ گویا قدو اور سکھا گوشت کا شوربہ تھا وہ پیش کیا حضرت عنیس فرماتے ہیں فَرَائِدُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَتَبَّهُ الدُبَّعَ حُوَالِي قَسْعَتِنْ یہ پہلا موقع تھا حضرت عنیس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے آسپا اندر سے قدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہے ہیں نکال رہے ہیں تو فَلَمَذَلُوا حِبُّ الدُبَّعَ مِنْ يَوْمَيْدِ حضرت عنیس فرماتے ہیں اس سے معلوم آیا کہ حضرت عنیس کو قدو پسند تھی تو کہا اس دن سے میں بھی قدو کو پسند کرنے لگا یہ محبت کی بات ہے حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اس کا یہی تقاضہ تھا پہلے تن ایک جب دیکھا ہے کہ حضرت کو یہ پسند ہے تو جو چیز محبوب کو پسند ہے وہ محبوب کو بھی پسند ہوتی ہے تمہارا اس دن سے میں بھی جو ہے اس سے گویا قدو کو پسند کرنے لگا حضرت امام ابو یوسف کی متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ روایت ان کے سامنے پڑھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو پسند تھی تو ایک مدلیس میں آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے تو امام ابو یوسف رمطنالہ گھر میں تشریب لگے تلوال لے کر کے آئے کہ توبہ کر وانا تیرا سر قلم کر دیتا ہوں تو اپنی اس سے حدثنا احمدن ابراہیم الدورقیو و سلامتن شبیب و محمودن غیلان قالو اخبرنا ابو سامتا ان حشام بن اروتان نبیه ان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ وانہم قالت کانا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یُحِبُّ الْحَلَوَى وَالْأَصَلَى حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے حلوہ یا تو حلوہ کا استلوحی معنی مرال دیا جائے یا جس کو ہم حلوہ ہی کہتے ہیں تو سب سے پہلے حلوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا شہد جی اور آٹا ان تین چیزوں کو ملا کر کے جو ہے بنایا تھا انہوں نے حضور کو پیش کیا حضور کو بڑا اچھا لگا پسند فرمایا آپ نے تو یہاں تو حلوہ بول کر یا حلوہ بول کر میٹھا یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا تباہے ہیں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جن کو نمکین پسند ہوتا ہے بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جن کو میٹھا مرغوب ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میٹھا مرغوب تھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہا حلوہ کھا تا رہا ہے یہ کہہ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی میٹھی میٹھی سنتیں بہت یاد رہتی ہے حلوہ آئے گا کہتا اللہ حضور کو بہت پسند تھا اور پھر ساری پڑیٹ اپنے سامنے کھینچ کر کے اس کو نمٹا دیں ایسا نہیں بہت 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 یہاں پسندیدگی کا مفہوم آپ کو بتلا دیا کہ آپ کی طبیعت میں اس کی طرف رغبت گویا نمکین کی مقابلے میں مٹھے کی طرف رغبت زیادہ تھی جیسے بعض لوگوں کی طبیعت میں مٹھے کے مقابلے میں نمکین کی طرف رغبت زیادہ ہوا کرتی بچے کا امتحان ہے اللہ کامیابی سے نواز ہے سبی بچوں کو اسلامی نیا سال کے نیا سال کے لئے کوئی خاص عمل نہیں پڑا ہم نے تو بھئی کتابوں میں رہا نیا چاند دیکھ کر تو نیا چاند دیکھ کر تو جو دعائیں حدیث میں آتی ہے اللہم آہی اللہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ الحمدللہ اللہ ذہب بشاری ذلہ جا وجا بشاری محرم یہ دعائیں پڑے آج کل غیروں کی طرح مسلمان بھی راستوں پر ہوتلوں میں اپنی پردہ نشین اور ہوتوں کو لے کر بازاری کھانوں کو کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں یہ رواد بہت عام ہو گیا ویسے جن لوگوں کے گھر موجود ہیں ان کو تو نہیں چاہیے کوئی آدمی مسافر ہے کہیں باہر سے آیا ہے اور اس کا کوئی اوٹھکانہ نہیں ہے مجبور ہے کھانا کھانے کے لئے تو وہ اپنی بیوی کو وہاں ہوتل میں باقی جو لوگ جو ہیں وہ یاں مقامی لوگ ہیں ان کو اگر کھانا بھی ہو تو وہاں سے لاکر گھر میں عورتوں کو کھلا رہا ہے گھروں عورتوں کو وہاں لے جانا مناسب نہیں ہے لڑکی کی شادی میں کھانا کرنا صحیح ہے کیا اس کا ثبوت ہے بعض لوگ لڑکی کے کھانے میں جانا منا کرتے ہیں یعنی اگر مثلا وہاں بارات آئی ہے جو لوگ لولہ وغیرہ بار سے آئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو کھلانا پڑے گا یا یہ ہے کہ اس موقع پر رشتہ داروں کو دعوت دی گئی ہے یعنی شادی میں شرکت کی یا پہلے سے آکے ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے لئے اگر بنایا تظاہر ہے کوئی دوسرا تو بنائے گا نہیں اسی کو اس کا انتظام کرنا بڑے گا مطلق گیا اس نکاح کے جیسے ایک ولیمہ مسنون ہے وہ حصیت تو اس کو نہیں ہے اگر ایسا کھر نہیں ہے تو اس کے لئے مستقل بنایا نہ جائے مجھ پر سہر اثرات ہیں اللہ تعالیٰ سہر کے اثرات کو دور فرمائے اس نکارہ کا مسنون طریقہ وہ پہلے سبق میں آ چکا ہے آپ کتاب میں دیکھ لیجئے اسی طرح یہاں بتلاتے ہیں مجلس اتنی یہ گنجائش نہیں رکھتی کہ اس طرح اس کی تفصیل کی جائے بچے کی ناف بال اور ناخون اس کو دفن کر دینا چاہیے انسان کی عجزہ جو ہیں چاہے وہ بچے کی ناف وغیرہ کے ہوں یا اور اپنے ناخون وغیرہ ان کو بھی دفن کرنا چاہیے اسماع الہسلام میں سے کوئی ایک نام وضائف کی شکل میں اب یہ وضائف کی شکل میں جو پڑھا جاتا ہے وہ کوئی حدیث میں نہیں آیا کہ اس طرح اس کا یہ فائدہ ہے لوگوں نے اپنے تجربے سے بتایا ویسے اسماع الہسلام کو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنے کی مانگنے کی تو حدیث میں تاقید آئی ہے باقی اس کی ہر ہر فلا نام کی فلا خاصیت ہے یہ کوئی تفسیرات حدیث میں نہیں ہے وہ لوگوں نے اپنے تجربے سے اس کو یہ کیا ہے چمپل پہننے کا سندت طریقہ پہلے بھی اس کتاب میں آ چکا ہے دائیں پہلے دائیں پاؤں میں پہلے پھر بائیں پاؤں میں مسجد کے باہر کیسے نکالنا چاہیے وہ بھی یہی پہلے اٹھے پاؤں سے نکالے پھر سیدھے پاؤں سے نکالے پہلے بھی بتلا جب یہ بیان آیا تھا تفصیل بتلا چکا ہوں کپڑے کس طرح پہننا چاہیے کپڑے میں بھی بس یہ کرتا ہے پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین پائی جامے میں بھی دائیں کو پہننے میں دائیں کو بائیں پر ترجیل جائے اور نکالنے میں وہ اٹھا ہوگا دوسرا ہم کتنی رکعت نفل پڑتے تھے اس میں آئے گا آگے سبق انشاءاللہ میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں اولاد کیلئے دعا کریں اللہ سالح اولاد اتا فرمائے اللہ تعالی ان کی بیوی کو سہت دے مدرسے میں دعا تو ہم کہا کرانے یہاں ہی کر لیتے ہیں اللہ آپ کی اہلیہ کو سہت اتا فرمائے مدرسے میں دعا کروانی ہو تو محتمیم صاحب سے کہو عرفان بائے کا آپریشن ہے اللہ سہت دے بھئیے سہت کی مستقل دعا کر رہی تھے ہیں ہر ایک چھٹھیاں اس طرح وقت تجویز آئے نہ کیا جائے دعا ممومن دعا میں کرتے ہیں پہلی لڑکی کا نام شیفہ دوسری لڑکی کا نام دوسری لڑکی کا نام ہدا رکھ دیجئے کسی نے ہدایت کی ہے تو ان کو ہی دیتے ہیں جو پرچیاں پیش کرتے ہیں سبحانک اللہ او بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیر اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و تردع بعدد ما تحب و تردع ربنا ظلمنا انفسانا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکولن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و قناہ عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگدر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرزیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاحب فرما کر معاسین اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و معبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو عباد فرما دوام ذکر و دوام تعاد کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام عمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحیحت قوت آفیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیف سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستانگنہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسط اتا فرما اللہ ہماری اولادوں کو اقائد حقہ علوم نافعہ عمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و عطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دنوں کا سرور ہمارے لئے صدقہ یاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دیں اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں بڑھوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے نماز کا خشو خضو ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور و معمول فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو سہت کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محخوضوں کو بری فرما جو جس مسئیبت میں گریفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما حضور پاک سلاسن کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی اہل و عیال کی عزت و عبرو کی تجارت و ذراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں ان کی برپور نصرت اور مدد فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیں اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے ہر فرد و شر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما خلافت راشدہ کے نحش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے ملی اجتماعی مسائل کا حل فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مراد پوری فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی اجمائین میرام دیگی اجمائین